اسلام علیکم ناظرین نیوز ون لائف ٹی بی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں حبیب عمر بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ممبئی کے ایک پرحجوم علاقے میں ایک سیاست دا کے قتل نے پورے ملک میں حل چل مچا دی ہے چسٹ سالہ زیاہ الدین صدیقی کو انہی کی کار میں اس وقت گولی ماتی گئی جب وہ اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکل رہے تھے بعد میں ہاسپیٹل میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک باعثر سیاست دا کے قتل کے بعد سیاسی اعظام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قتل کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہو سکا لیکن یہ قتل انیس سو نوے کی دہائی کی وہ یادیں تازہ کر دیتا ہے جب ممبئی انڈرو ورلڈ کے ذریعے سیاست دانوں اور فلمی ستاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اسی سلسلے میں پولس تین افراد کو گرفتا کرتی ہے اور یہ تینوں لارنس بشنوی گینگ کا حصہ ہوتے ہیں کون تھے بابا صدیقی صدیقی کا تعلق بہار سے تھا جب وہ پانس سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ممبئی آ گئے تھے انیس سو اسی میں انہوں نے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تھا پھر وہ کانگریس سے ان سی پی میں شامل ہو جاتے ہیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ وہ رمضان میں شاندار افطار پارٹیوں کو لے کر بھی سرخیوں میں رہا کرتے جس میں بولیوٹ کے ستارے شریک رہتے تھے اسی طرح دوہزار تیرہ کی ایک افطار پارٹی میں سپرسٹار سلمان خان اور شاروخ خان کے ذریعے برسوں سے چل رہی آپسی رنجش کو انہوں نے صلاح میں تبدیل کروا دیا تھا صدیقی کو ان کے بیٹے کے دفتر کے باہر نشانہ بنایا گیا جب وہ باندرہ کے مصروف ترین علاقے میں اپنی کار میں بیٹنے والے تھے تین شوٹرز صدیقی کے پیٹ اور سینے پر چھے سے سات راؤن فائر کر کے فرار پوجاتے ہیں صدیقی کی سیکیریٹی میں کچھ دنوں پہلے ہی اضافہ کیا گیا تھا لیکن قاتلوں نے فائر کریکر کے دھوے میں صدیقی کے تین باڈی گارڈز کی توجہ کو منتشر کرتے ہوئے صدیقی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گرفتار افراد گرفتار افراد پولیس کی تحویل میں ہے اور سینئر پولیس آفیسر دتا نلاوار کے مطابق پولیس کی پندرہ کی میں اس بات کی تفتیش کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہ ان قاتلوں کو کس نے لوجسٹک فراہم کی ہے لارنس بشنوئی 2015 سے جیل میں بنت اس کے علاوہ وہ اکثر سرخیوں میں بھی رہتا ہے وہ اور اس کے ساتھی اکثر جیل سے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی 2022 میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیتا ہے بشنوئی کے بارے میں بہت سے ریپورٹس پولیس ذرائع پر مبنی ہیں اور یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کیسے گینگ کی کاروائیوں کو انجام دے رہا ہے 2022 میں صدو موساوالا کے قتل کے بعد بشنوئی گینگ سرخیوں میں بنی رہی کینیڈین پولیس نے بھی الزام لگایا ہے کہ بشنوئی گینگ ہندوستانی سرکاری ایجنٹس کے رابطے میں ہیں اور ملک میں سکھ علاہد کی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس گینگ کا استعمال کیا جا رہا ہے صدیقی کا قتل 1990 کے بعد ممبئی میں کسی بڑے سیاستدان کے قتل کی ایک بڑی کاروائی ہے اس وقت انڈرو ورلڈ کے ہاتھوں سیاستدانوں تاجروں اور یہاں تک کے بالی اوٹ کی مشہور شخصیات کی ہائی پروفائل حلاکتیں معمول بن گئی تھیں دو ہفتے قبل دھمکی ملتی ہے اور پھر مہاراشترا اسیمبلی انتقابات سے قبل کی گئی سیاستدان کے قتل نے حکومت کو بیک فوٹ پر ڈال دیا ہے اسے کے ساتھ ناظرین نیوز ون لائف ٹی وی کے رپورٹ کا سلسلہ یہیں قتم ہوتا ہے تازہ خبروں اور تازہ رپورٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز ون لائف ٹی وی اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ